سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب منافق ہمارا موضوع ہے آج اس کے بارے میں آج بحث کریں گے اور منافق کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اصل میں ہوتا کیا ہے منافق ایک اہم موضوع ہے جو دینی سماجی اور روحانی بحثوں میں اہمیت رکھتا ہے منافق کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص ظاہرن ایک چیز کو مانتا ہو لیکن اندر سے اس کے خلاف ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیدور عملوں کی دوستگی پر ہوتا ہے منافق کے مختلف تعلق پر گور کریں تو ہمارے اسلام میں بھی اس پر بہت کہا گیا ہے اصل میں منافق وہ ہوتا ہے جو کہ باہر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ کا دوست ہے ظاہرن تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن دل ہی دل میں اس نے آپ کے لئے دفرت پالی ہوئی ہے لیکن لوگوں کے سامنے اور آپ کے سامنے وہ بہت پیار سے پیش آتا ہے لیکن اندر سے وہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو وہ بندہ منافق کہلائے گا اس کے علاوہ اس کا ایک دینی پہلو بھی ہے یہ ہے قرآن مجید میں بھی منافقین کے بارے میں مختلف اظہار کیے گئے ہیں اور ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ منافق تین نشانیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے اپنے اوہت کو پورا نہیں کرتا جب اسے کچھ سہارا چاہیے تو وہ دوسروں کے ساتھ موقف بدل لیتا ہے مطلب کہ اپنا موقف ہی بدل لیتا ہے مطلب نکارنے کے لئے سواجی والے سے بھی منافقت کا اثر پایا جاتا ہے اکثر افراد اپنے معاشرتی روائیوں میں یہ اختیار کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے ایک چیزہ پیش کرتے ہیں جبکہ ان کے دلوں میں دوسرا روائیہ چھپا رہتا ہے ایسے لوگ عام طرح پر دوستوں کو دکھاوے دوست ملاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت دوسری ہوتی ہے مطلب وہی کہ باہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ روحانی معاشرت میں بھی منافقت کا بڑا اثر ہوتا ہے مذہبی اور عوالتی معاقب منافقین کی شناعت کرنا اہم ہے تاکہ سچائی اور دل سفیدی کی پہچان ہو سکے ایک مخلی شخصیت کی بنیاد اس کے عملوں اور نیوتوں پر ہوتی ہے جبکہ منافقت میں ان دونوں پر شک کا سیاہ ڈال دیتی ہے مطلب یہ کہ ایک عام شخص ہے وہ اندر سے بھی ویسا ہے اور باہر سے بھی ویسا ہے اس کروائیہ لوگوں کے ساتھ جبکہ منافقت ایسا نہیں ہوتا وہ اس کروائیہ اور ہوتا ہے اندر سے اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے اچھا منافقت کیا ہم قابل کرنے کے لیے اہم جی ہے کہ ہم اپنی نیدو ساف کریں اور دوسروں کے ساتھ افلاقی اور ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ منافقت سے دوری اختیار کریں کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے مطابق بھی ایک بہت بری چیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا دوسر یا کوئی ایک منافقت ہے بندہ جو بھی آپ کے زندگی میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے دوری اختیار کریں اور ایسا ایسا آپ اس کے روائیوں اور اس کی باتوں کو اگنور کریں اور ایسا ایسا آپ اسے دور ہو جائیں مطلب کہ اس کو پھر زندگی میں رکھیں ہی نہ اسے دوسری نہ کریں کیونکہ اگر آپ مستقل ایسے لوگوں کے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو یہ آپ کے لئے بھی نقصان دے ہوگا سو کوشش کرنی چاہیے کہ منافقت اور منافقت سے بجا جائے کیونکہ ہمارے اسلام کے مطابق ایک منافق جو ہے بہت ہی برا انسان ہوتا ہے کب تک وہ لوگوں کو اپنی منافقت سے بے فو بنا ستا ہے لیکن ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا اندرزام میں اس میں پھائش ہی جاتا ہے سو لہٰذا میں منافقت نہیں کرنی چاہیے اگلے انسان کے ساتھ اچھے روائی سے پیش آنا چاہیے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے جیسے آپ باہر سے ہیں ویسے ہی اندر سے ہوں یہ نہ ہو کہ باہر اور طرح مل رہے ہیں اور اندر اور طرح مل رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ کا روائیہ جو ہے اندر سے بھی ویسا ہو اور باہر سے بھی ویسا ہو سو آج کا یہ ٹاپک تھا جو میں نے کور کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جتنا میں نے سمجھانے کی کوشش کی